بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نمی سنشاد علی چالفر ایم لیکچرین زولہ جی ایٹ گورنمنٹ بوائز دنگری کالیز تندو جان محمد اج کے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کلاس سیکنڈیئر کے چپٹر نمبر ٹو سے لیا گیا ہے سبجیکٹ ہمارا زولہ جی اور ٹاپک کا نام ہے ہیمن اسکیلٹن ہیمن اسکیلٹن کی بات کریں گے تو پتا چلے گا ہیمن انڈو اسکیلٹن کے اندر جو اڈلڈ ہوتا اس کے بعد دو سو چھے اڈیاں ہوتی ہیں بچوں کے اندر تین سو اڈیاں ہوتی ہیں اور ہیمن انڈو اسکیلٹن کا جو ٹوٹل باڈی ویٹ کے ساتھ سے جو پرسنٹیج ہے وہ ایٹین پرسنٹ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے جو ہیمن اسکیلٹن کو شو کر رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے ساری ہڈیاں جو ہیں ہلے بیلد ہیں ہیمن اسکیلٹن کی بات کریں گے تو پتا چلے گا اس کے دو پارٹ ہیں ایک ڈائل اسکیلٹن اور اپنڈکلو اسکیلٹن ایک ڈائل اسکیلٹن کے اندر آتی ہے سکل کھوپری سینے کی ہڈی پسلیاں ریڈ کی ہڈی ہماری گلے کی ہڈی اور کانوں کے اندر موجود ہڈیاں جبکہ اپنڈکلو اسکیلٹن کے اندر ہماری بازوں اور ٹانگوں کی ہڈیاں جو ہے وہ آ جاتی ہیں یہاں پر ہمارے پاس ڈائیگرام ہے جو شو کر رہی ہے کلر وائز ایک ڈائل اسکیلٹن کو اور اپنڈکلو اسکیلٹن کو اس طرح یہاں پر ایک ڈائیگرام ہے یہ بھی کلر میں بلو اینڈ پنگ کے حساب سے ایک ڈائل اور اپنڈکلو اسکیلٹن کی لوکیشن ہماری باڈی کے لیول پر شو کر رہی ہے پھر ایک ڈائیگرام ہے یہ تقریباً ساری ہڈیوں کو لیول کر رہی ہے جو بھی ہمارے اسکل کے اندر موجود ہیں اسکیلٹن کے اندر موجود ہیں ان سب کو شو کر رہی ہے کلر وائز شو کر رہی ہے کہ ایک ڈائل اسکیلٹن جو ہے وہ پنگ کلر میں ہے اور اپنڈکلو اسکیلٹن جو ہمارے پاس وہ بلو کلر میں ہے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس اب ان کے ایکسپلینیشن سب سے پہلے ایک ڈائل اسکیلٹن کی یہ پروٹیکٹیو نیجر ہے اس کے اندر ہڈیوں کی تعداد ہے اسی اس کے اندر اسکل کو پڑی آتی ہے بائیس ہڈیوں کے ساتھ سٹنم ایک ہے پسٹنیوں میں چوبیس یعنی بارہ پیرس کی صورت میں ہوتے ہیں قریر کی ہڈی میں چوبیس ہڈیاں ہو جاتی ہیں کانوں میں چھے ہڈیاں ہوتی ہیں ہائٹ بون ایک ہوتی ہے اور ٹوٹل ہڈیوں کی تعداد ہے اسی اس طرح یہ ہمارے پاس دائیگرام ہے جو اس ایکزائل اسکیلٹن کو شو کر رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے ساری ایڈیوں کے بارے میں جو وہ بتا رہے ہیں ہمارے پاس کس طریقے سے کہ یہ اسکل ہے سٹنم ہے رب کیج ہے یہ ہمارے پاس کان کے ایڈیاں اور سیکلز ہیں یہ گلے والی ایڈی آئیڈ بون ہے اور یہ ورٹیبرل کالم ہے یہ ساری ڈائیگرام جو ہمارے ایکزائل اسکیلٹن کو شو کر رہی ہے پھر ہم آگے پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس اقلا پوائنٹ اب سب سے پہلی ایکسپلینیشن ہے اسکل یعنی کھوپڑی اسکل وہ بونی سٹکچر ہے جو ہمارے سر کو بناتی ہے فیس کی ایڈیوں کو سپورٹ کرتی ہے ہماری برین کو پروٹیٹ کرتی ہے اس میں ایڈیوں کی تعداد ہے بائی اسکل کھوپڑی دو اسوں پر مشتمل ہوتی ہے کیرینیم ڈا برین باکس اینڈا فیشل بونز یعنی چہرے کی ایڈیاں یہ جو ہمارے پاس دائیگرام ہے یہ اس چیز کو شوک کرے گی یہ ہمارے پاس اسکل اسکل کے اندر موجود اوپر والا حصہ دا کیرینیم اور سامنے والا حصہ دا فیشل بونز اس طرح ہم آگے پڑھتے ہیں تو اگلا حصہ ہمارے پاس اسکل کے بعد جو ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس ان کے حصوں کا کیرینیم اور فیشل بونز کا جہاں پر آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کیرین کے اندر آٹھ ہٹیاں ہوتی ہیں اور یہ آٹھ ہٹیوں کو نام اور نمبر کے ساتھ سے شوک کیا جارہا کہ کون سی کتنی ہٹیاں ہیں سرچائرے میں چودہ ہٹیاں فورٹین بونز ہوتی ہیں اور یہ پھر یہاں پر نام نمبر کے ساتھ شوک کر رہا ہے کہ کتنی ہٹیاں اور کون کون سی ہٹیاں ہوتی ہیں پھر ہمارے پاس اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے سٹنم کا اور ربز کا سٹنم اور ربز کے لیول پر آپ بات کریں گے تو پتا چلے گا سٹنم سینے کی ہٹی ایک ہی ہوتی ہے بلکل فلیٹ ہٹی ہوتی ہے یہ اور ہمارے سینے کے بیچوں بیش اور ربز کے ساتھ اٹیج ہوتی ہے پھر ہمارے پاس جو ربز ہیں وہ ہمارے پاس سیمیسر کیلور پونز ہوتی ہیں تقریباً بارہ پیرس کی صورت میں چوبیس پسلیاں جائے وہ موجود ہوتی ہیں یہ آگے کی طرف سینے کی ہٹی سے اٹیج ہوتی ہیں اور پیچھے کی طرف ریڑ کی ہٹی کے ساتھ اٹیج ہوتی ہیں نیچے والی ربز فری فلیٹن ہوتی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسٹرنم اور ربز دونوں شو کی گئی ہیں پھر ہم آگے پڑھتے ہیں تو اگلا پائنٹ ہمارے پاس ہے ریڑ کی ہٹی یعنی ورٹیپرل کا علم کا جیسا ہمارے لیڈی پڑھ چکے کہ ریڑ کی ہٹی کے اندر فیوڈ کے بعد چوبیس اٹھیاں ہوتی ہیں ورنہ اوریجنل نمبر آب بون جو ہے وہ 33 ہے ان فیوڈ کے اندر پانچ ہپ برٹے فیوز ہو کر سیکرم یعنی ہپ بون بناتے ہیں اور چار ٹیل ورٹیپری فیوز ہو کر کوککسینی ٹیل بون بناتے ہیں یہ کوککس ٹیل بون ہماری جو ہے وہ ویسٹیجل آرگن بھی کہلاتی ہے ورٹیپرل کا علم جو ہے وہ پانچ ریڈن کے اندر ڈیوائیڈ ہے گلے والا ایسا یعنی گردن والا سروائیکل نیک میں سات ہٹیاں سینے والے ایسے میں بارہ ہٹیاں الیومبر کمر میں پانچ ہٹیاں سیکرم ہے بون ایک اور کوکسل ایک کل ملا کے یہ چھبیس ہٹیاں ہوتی ہیں افٹر فیوزن یاد رہے افٹر فیوزن پھر یہ ہمارے پاس دائیگرام ہے جو ورٹیپرل کا علم کو شو کر دیں یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کا لیٹرل یعنی سائیڈ ویو بھی ہے اور اس کا پوستیڈ ویو بھی ہے اور پانچوں کے پانچوں ریجن دکھائے گئے ہیں سروائیکل، تھوریسک، لیومبر، سیکرم اور کوکس پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے اوسیکل اور ہائیڈ بون کا اوسیکل جو ہے یہ کانوں کے اندر ہوتی ہیں ایک کان میں تین اڈیاں ہوتی ہیں تو دونوں کانوں میں ملا کر چھے اڈیاں ہوتی ہیں یہ تین اڈیاں ہوتی ہیں جنہیں کہتے ہیں مالس، انکس اور اسٹیپ اس طرح ہائیڈ بون گلے کے اندر موجود ہوتی ہے جو ہماری ٹنگ کو سپورٹ کر دی ہم براہ دیکھیں گے یہ ہائیڈ بون اور یہ تیرنگ سے بالکل اوپر کی طرف موجود ہوتی ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو اگلا پوائنٹ ہمارے پاس اپینڈیکیوڈر سکیلٹن کی ایکسپینیشن تھا ہے اپینڈیکیوڈر سکیلٹن کی بات کریں تو پتا چلتا ہے اپینڈیکیوڈر سکیلٹن موبیلیٹی پروائیڈ کرتا ہے یعنی مومنٹ کے اندر پاپلی ہلپ کرتا ہے ہڈیوں کی تعداد اس میں ایک سو چھبیس ہے اور اس میں آتے ہیں پیکٹورل یعنی بازو والی گریڈل اور بازو کی ہڈیاں پیلوک یعنی ٹانگ والا گریڈل اور ٹانگ والی ہڈیاں یہاں پر یہ ڈائیگرام ہے جو اس کو شو کر رہی ہے لیبل ڈائیگرام اور یہ بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ پیکٹورل گریڈل شولڈر پر موجود ہے اور کس طریقے سے یہ پیلوک گریڈل ٹانگوں کے پاس موجود ہے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور ڈائیگرام ہمارے پاس ہے یہ بھی کلر کے اندر شو کر رہی ہے ہمارے پاس پیلوک یعنی پیکٹورل گریڈل اور آپ دیکھیں گے یہاں پر پنک کلر جو ہے وہ سارے کے سارے اپنڈیکیلر اسکلٹن کو شو کر رہی ہے اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے پیکٹورل گریڈل پیکٹورل گریڈل شولڈر پر موجود ہوتا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس دو ہڈیاں ہوتی ہیں ایک کالر بوندہ کلیویکل اور ایک اسکیپیولا دہ شولڈر یہ دونوں ملکر بناتے ہیں ہمارے پاس پیکٹورل گریڈل اور بازوں میں تیس ہڈیاں ہوتی ہیں اوپر والی ایک ہڈی ہیمرس پھر نیچے دو ہڈیاں ریڈیس النا پھر کلائی میں آٹھ ہڈیاں پھر آتھیلی میں پانچ ہڈیاں اور انگلیوں میں چودہ ہڈیاں اب دونوں گریڈل ملاکے یعنی دونوں بازوں ملاکے سکسٹی فور ہڈیاں ملکی ہیں اس طرح ہم آگے پڑھتے ہیں ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے جو اس کو ایکسپلین کر رہی ہے آپ ڈائیگرام کے لیول پر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ہمارے پاس یہ پیکٹورل گریڈل ہے اور اس پیکٹورل گریڈل کی دونوں ہڈیاں شوکے جا رہے ہیں اس کے پیولا بھی اور کلائیویکل بھی جبکہ یہ ہمارے پاس بازوں کی ہڈیاں ہیں اور اس میں ساری ہڈیاں شوکے ہیں یہ ہمرس یہ آپ دیکھیں یہ ریڈیس اس کے بعد یہ ہمارے پاس کارپلز میٹا کارپلز اور فلینگز پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس اگلی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے پیولوک گریڈل پیولوک گریڈل کی بات کریں گے تو اس میں ایک ہڈی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں انومینیت بون جو تین ہڈیوں سے مل کر بنتی ہیں اب پیولوک گریڈل کے اندر بھی مطلب ٹانگوں کی بات کریں تو اس میں تیس ہڈیاں ہوتی ہیں پہلے اوپر آنوالی ہڈی فیمر پھر گھٹنے کی ہڈی پچیلا پھر ٹانگوں کی نیچے ہڈی دو ہڈیاں ٹیبیا فیبیولا پھر ہماری جو انکیل ہے اس میں ٹکھنا میں سات ہڈیاں پھر فٹ سول میں پانچ پھر پاؤں کی اگلیوں میں چودہ ہڈیاں دونوں گریڈل ملاتے ہیں تو اس میں سکسٹی ٹو یا نہیں باسٹھ ہڈیاں ہوتی ہیں باسٹھ اور چونسٹھ ملاتے ہیں تو ہمارے پورے اپنڈیکلور اسکیلٹن کے اندر ہڈیوں کی تعداد پنتی ہے ایک سو شد یہ ہمارے پاس شو کر رہا ہے گریڈل کو اور ساتھ میں ہماری ٹانگ کی ہڈیاں یہاں پر آپ گریڈل کی بات کریں تو یہ پیلوے گریڈل شو کر رہا ہے اور اس کی تین ہڈیاں جو وہ بتا رہا ہے یہ اسچین یہ پیوبز اور یہ اس طرح یہ ٹانگ کی ہڈیاں بتا رہا ہے یہ گریڈل بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے فیمر یہ بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے یہ ٹیلا یہ ٹیبیا یہ فیبیولا یہ ٹارسلز یہ میٹا ٹارسلز اور یہ فلانجز اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس اگلی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہمارے پاس ایکزائل اور اپنڈیکلور کو ڈائیگرام کے ذریعے شو کیا گیا ہے ہم پر آپ دیکھیں گے ایکزائل اور اپنڈیکلر دونس کلٹن کو شو کر رہا ہے پھر ہمارے پاس امپارٹن پوائنٹ آتے ہیں جب ہم امپارٹن پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے ہماری لانگیسٹ بون جو ہے سب سے بڑی ہڈی جو ہے وہ ہے فیمر اور سمالیس جو ہے وہ اسٹیپ کان کے اندر موجود ہوتی ہے پھر ہمارے پاس آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں تو وہ ہے فنکشن فنکشنز کی بات کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے پانچ بڑے فنکشن سپورٹ شیپ پروٹیکشن مومنٹ سپلائی این سٹوری یہاں پر ڈائیگرام کی مدد سے اس کو شو کیا گیا ہے ان سارے فنکشنز کو پروٹیکشن سٹوریج بلڈ سیل پروڈکشن سپورٹ سب کو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ ٹاپک آپ کے لئے آسان رہا ہوگا اور آپ نے بہتر طریقے سے ہمینس کلٹر سسٹم کو سمجھا ہوگا سپورٹ